موسیقی جی اسلام علیکم فرینڈز کیا علمیت کرتا ہم سب خیریہ سنگے تو جیس کے آپ کو معلوم ہے حالات خراب ہونے کی وجہ سے اب نیوزلینڈ اور انگلینڈ کے دورے ملتبی ہو چکے ہیں تو اس کا بدلہ نکالنے کے لیے اس بار رمیزر آ چکا ہے ایک نیا اعلان سامنے آ چکا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگلے سال یعنی جو پی ایس ایل سیون ہوگا اس میں لیے ہم زیادہ سے زیادہ پیسہ انویسٹ کریں گے اور فرینڈزز کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ زیادہ پیسہ انویسٹ کر کے اچھے سے اچھے پیئرز جو آئی پی ایل کھیلتے ہیں ان کو بلائے جائے پاکستان میں اور پاکستان میں آئی پی ایل کو اور فروغ دیا جائے پی ایس ایل کو اور فروغ دیا جائے اور پاکستان کے کرٹ اور مضبوط ہو تو اس کے لیے ایک بہت بڑا اعلان آیا ہے سامنے جوس پٹلر کا جیاں انہوں نے کہا ہے کہ میں نے جو میرے دوست ہیں جنہوں نے پی ایس ایل پچھلے چند سالوں میں کھیلے ہیں ان سے میں نے بات کی ہے تو ان سے مجھے بڑا اچھا لگا کہ پی ایس ایل بہت ہی اچھی لیگ ہے اور بہت ہی اچھی کرکٹ دیکھنے کا مظاہرہ ملتا ہے تو میری پوری کوشش ہوگی کہ اگلے سال میں بھی اس سب پی ایس ایل کا حصہ بان سکوں تو امید کر سکتے ہیں کہ اگلے چند اگلے ایک دو ماہ میں جو ہمیں ڈرافٹ یا پلیٹنم پلیئرز کی لسٹ ملے گی اس میں بہت سارے سبسرائزز ہونے کی امکانات ہیں کیونکہ بڑے پلیئرز جن میں شامل ہیں امبر ڈیویڈ ملان اس کے بعد جوس پٹلر این مورگن اینڈری رسل وغیرہ وغیرہ وہ اس بار ہمیں شاید بی ایس ایل کھلتے ہوئے نظر آئیں تو بہت اچھی بات ہے کہ اگر بی ایس ایل بن جائے آئی پی ایل کے برابر یا ان کے ان سارے پلیئرز جو آئی پی ایل کھلتے ہیں وہ اگر بی ایس ایل میں کھلنا سٹارٹ کر دیں تو بی ایس ایل نہ کہ اچھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی انٹرنیشنل کرکٹ ڈیو کاب سے ہوگی تو رمیز راجر نے ہاتے ساتھ کام سٹارٹ کر دیا لیکن ان کو دو جھٹکے جو لگے ہیں انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کے طورے ملتفی ہونے کا اس کو ریکاورن میں تھوڑ ٹائم لگے گا اور تمام پلیئرز کو بھی ٹائم لگے گا لیکن ابھی پاکستان کرکٹ کا فیصلہ یہ ہے کہ اب پاکستان ٹی ٹونٹی کپ سٹارٹ کر دیا گیا ہے اور اس کے لئے ٹکٹ آن لائن وکنی بھی سٹارٹ ہو گئی ہیں تو ابھی یہ ہی ہے کہ ہم اس پاکستان کرکٹ کپ یعنی پاکستان کپ کو ہی انجائے کریں پرپور طریقے سے اور اپنی ٹیمز کو سپورٹ کریں کیونکہ ابھی ورلڈ گاپ کے لئے آورت کوئی چانس نظر نہیں آتا نہیں کیونکہ اب پاکستان کی تیاری بھی بہت مشکل ہے کہ پتہ نہیں کس طرح سے ہوگی لیکن اللہ مالکہ چلے اللہ خیر کرے گا تو آج کے لئے تین اگر آپ کو ویڈیو چلے گئے تو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر کے زیادہ زیادہ شیئر کر دیں ہمیں ٹھیکس وارڈ